اسلام علیکم سٹوڈٹ telefon کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں جس چیز پر کام کرنا ہوتا ہے english writing پہ اور especially when it comes to css and pcs competitive exams تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے اپنی grammar کو صدار نہ ہوتا ہے آپ نے ہر چیز کو set aside کرنا ہے پہلے آپ نے جو ہے کم سے کم ایک سے دو ہفتے اپنے grammar اور پھر advanced grammar there are many books ٹھیک ہے آپ google پہ جائیں آپ اس میں لکھیں advanced grammar practice books pdf میں آپ ان کو download کر لیں وہاں سے پہلے آپ اپنی english کو جو ہے نہ test کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 80 to 90% english بہتر ہے تھوڑے بہت minor سے آپ کے errors آ رہے ہیں تو then it's ok پھر ہم آ جائیں گے writing کی طرف اب writing سے پہلے جو ہے نا ہمیں reading کرنی ہوتی ہے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز پہ لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے dawn newspaper اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اس میں opinions and editorials آتا ہے آپ کی simple practice سے ہم start کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی editorial جو ہے نا وہ پڑھیں روز آپ ایک editorial پڑھیں آدھا گھنٹہ جو ہے آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد رکھ دینا ہے کوئی ایک paper اٹھا لیں journal اٹھا لیں پہلے تو میں اپنے students کو کہتی ہوں کہ writing کا ایک journal جو ہے آپ نے الگ کر کے رکھ دینا ہے اور دن میں کم سے کم بھی ایک گھنٹہ آپ نے صرف اور صرف writing کو دے دینا ہے جب تک آپ کو لگے نہ کہ ہاں now I'm at that level کہ اب میں خود بخود جو ہے نا روز لکھنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے تو اب مجھے وہ alarm set کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے وہ ایک paper اٹھانا ہے paint اٹھانی ہے اور آپ نے لکھنا start کرنا ہے کہ اس editorial میں کیا لکھا ہوا تھا اچھا جب ہم start میں لکھنا جب start کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ جو اچھے اچھے sentences ہوتے ہیں نا اس editorial کے جو اچھے اچھے letters تھے جملے تھے لفظ تھے وہ بھی ہم نے جو ہے رٹہ لگا کے یاد کر لینا ہے ہم نے اس editorial کو کھول کے بھی دیکھ لینا ہے کوئی issue نہیں ہے وہاں سے ہم نے دیکھ کے جو ہے جو آپ چیز لکھ رہے تھے باقی کا آپ نے سارا خود بخود لکھا یہ تھا آپ کا first draft اب اس کو آپ نے پھر سے set aside کرنا ہے اور پھر آپ نے دوسرا paper اٹھانا ہے اور اس میں آپ نے second drafting کرنی ہے روز کی بنیاد پہ صبح اٹھتے ہی dawn پڑھنی ہے dawn پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا پہلا کام یہ کرنا ہے اب یہ تو وہاں day first آپ نے ایک editorial لکھا اس کی دو بار practice کی اب جب دوسرے دن آپ بیٹھیں گے تو پہلے dawn پڑھنے سے پہلے پھر سے وہی journal اٹھائیں گے جو کل ہم نے لکھا تھا اس کا آپ نے پھر سے ایک draft بنانا ہے لیکن آپ نے پیچھے پڑھنا نہیں تھا کہ آپ نے پڑھا لکھا کیا تھا کیونکہ ہمارا brain جو ہے وہ اتنا sharp ہے کہ وہ ساری چیزیں store کر دیتا ہے ہم اس کو use نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے وہ ہمیں وہ چیزیں دکھا نہیں رہا ہوتا ہے جب آپ third بار اس کو دوسرے دن پہ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی جو ہے subconscious mind ہے memory ہے اس میں وہ already stored ہو گیا ہے اب یہ آپ کی پیور اپنی writing بن چکا ہے آپ نے کم سے کم تین مہینے اس practice کو جو ہے جاری ہو ساری رکھنا ہے and trust me پہلا draft versus جو third month ہوگا اس کے آخری دن والے draft میں آپ کو نہ سے زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا بلکہ آپ کی English آپ کی vocabulary آپ کی grammar اور آپ کا writing style اتنا polish ہو چکا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو کسی بھی tension کی ضرورت نہیں ہوگی یہ آپ اخبار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کسی بھی book کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جب آپ تین مہینے یہ لکھنے کے level پہ آ جائیں اس کے بعد آپ نے start کر رہی ہیں اپنی essay writing students کیا کرتے ہیں سب سے پہلے essay writing کو اٹھاتے ہیں پھر ان کو آ کچھ نہیں رہا ہوتا ہے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ اس پہ mistakes ہوتی ہیں and eventually کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہی continue کرتے ہیں اگر ہم نے ایک بار کوئی غلط چیز learn کر دی تو css میں اس کو unlearn کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم نے learning ہی اپنی اتنی اچھی طریقے سے start کرنی ہے کہ کوئی چیز ہمیں unlearn کرنے کی یعنی پھولنے کی کوئی بھی ضرورت نہ پڑے تو i hope کہ یہ والی tip چوہے وہ آپ کو کام آئے گی grammar کو دیکھیں اس کے بعد آپ نے اپنی writing skill generate کرنی ہے کم سے کم روز ایک گھنٹہ ہم نے writing کرنی ہے کوئی بھی ایک topic ہے اس کو پڑھ لیا اس کو site پہ رکھ لیا اس کے بعد pain اٹھائی continuously ہم نے writing کرنی ہے stop نہیں کرنا ہے کوئی ایسا sentence کوئی ایسا letter جو آپ کو لگا تھا بہت اچھا تھا google کرنا ہے پہلے معنی اس کی تاکہ ہم اس کو اپنی writing میں fit بھی کر سکیں اس کو وہاں پہ fit کیا دوسری بار draft بنایا پھر سے وہی چیزیں اس میں edit کی تھیں تیسری بار draft بنایا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا first draft ہوگا let's say وہ دو pages کا تھا تو جب آپ second بار draft بنا رہے ہوں گے تو وہ آپ کا automatically دو سے ڈیڑھ page کا بن جائے گا اور جب آپ دوسرے دن اس کو draft کو پھر سے لکھ رہے ہوں گے تو وہ automatically ایک page کا بن چکا ہوگا کیوں کیونکہ آپ نے چیزوں کو جو ہے نا concise کرنا start کر لیا ہوگا یا تو وہ shrink ہو جائے گا یا تو وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا exactly اتنی جو ہے نا وہ مقدار میں نہیں رہے گا اگر وہ اتنی ہی مدھا آپ نے دو پیجز لکھے تھے ایک بار بھی دو پیج لکھے ہیں دوسری بار بھی دو ہوئے ہیں تیسری بار بھی دو ہوئے ہیں تو then there is something wrong ٹھیک ہے پھر آپ تھوڑا سا آپ کی دماغ کی گھنٹی بجھنی چاہیے کہ کوئی جو نا میں غلطی کر رہا ہوں یا تو آپ کی writing اتنی اچھی ہوگی کہ آپ بڑے جو چیز تھی اس کو چھوٹے سے الفاظ میں لکھ سکیں گے یا تو آپ کی writing اور زیادہ اچھی ہو جائے گی تو آپ چھوٹی چیزیں تھی اس کو اور زیادہ elaborate کر کے لکھ سکیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی آپ کی writing skill پہ کہ آپ اپنی writing کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں I'll see you guys in next video Allah afis